آج میں آپ سبھی کے ساتھ ریڈ پمکن کی بہتی ٹیسٹی اور مزیدار ریس پی سیئر کرنے جا رہے ہیں جسے ہم کورا بھی کہتے ہیں اور قدو بھی کہتے ہیں ہر جگہ لوگ اسے ہر نام سے جانتے ہیں آپ کیاں اسے کس نام سے جانتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ہمیں یہاں پہ ہاف کسی کورا کا استعمال کیا ہے اور اسے ہم نے واش کر لیا ہے اور اسے میں پیل کر لی ہوں بلکل اس طرح سے ہمیں پیل کر لینا ہے تو چلیے اس کے بعد ہمیں اسے پیل کرنے کے بعد میں نے پھر سے اسے واش کر لیا ہے آپ چاہے تو واش کیجئے پہلے یا پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کے بیز کو ہٹا لوں گی تو جو موٹے سائز کا رہتا ہے نہ بڑا سائز کا جو پکا ہوا رہتا ہے اس میں زیادہ بیز ہوتے ہیں پر یہ چھوٹے سائز کا تھا تو اس میں بیز کم ہے تو بلکل اس طرح سے ہمیں بیز کو ہٹا لینا ہے اور اسے ہی پھٹا پھٹ سے کٹ کر لینا ہے تو چلیے میں پھٹا پھٹ سے اسے پتلے پتلے اس طرح سے پیسز میں ہمیں کٹ کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس طرح سے بنائے گا نئے طریقہ میں آپ سبھی کے ساتھ سیئر کر ریم فرنس نئے طریقے سے سٹرچ پٹی سی ریسپی کو بنا کر کے کھائیے تو چلیے اس طرح سے سبھی کو میں نے کٹ کر لیا ہے سلائسز میں میں اسے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اب میں یہاں پہ لے لی ہوں رو مینگو کچھا آمی کا میں نے استعمال کیا ہے تو ایک چھوٹے سائز کا میں نے آمی لیا ہے جسے چھیل کر کے اسے گریٹ کر لیا ہے بلکل اس طرح سے بھی گرمیوں میں آم کا سیزن ہے فرنس آم بھی مل رہے ہیں تو فڑا فڑ سے آمی لیا یہ اور جھٹ پٹ سے اس چچپٹی سی ریسپی کو بنا کر کے کھائیے تو چلیے آمی کو بھی سائیڈ میں لگ دیتے ہیں اب میں یہاں پہ لے لی ہوں ایک پین اس میں ہمیں ڈال لینا ہے تیل ایک چمچ میں نے وائل کا استعمال کیا ہے بس ایک چمچ ہی وائل ڈالنا ہے اسی کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی یہاں پہ چلی ڈال لیجئے گا کیومن سیڈ ڈال لینا ہے زیرا اس کے بعد آپ چاہے تو یہاں پہ میتھی کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو میں نے ڈال لیا اس کے بعد یہاں پہ ایک چمچ میں نے لہزن کی کلیاں جسے بارک بارک کٹ کر کے اسے بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے اب ہمیں یہاں پہ ڈال لینا ہے کٹے ہوئے قدو کو کٹے ہوئے قدو کو بھی بلکل اس طرح سے ہمیں ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے ہمیں پہلے مکس کر دینا ہے فلیم کو یہاں پہ آپ میڈیم رکھئے گا اور اس کے بعد ہمیں اسے سٹیز پہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد نمک ڈال لینا ہے سواد کے انشار آپ نمک ڈال لیجئے گا اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ڈال لینا ہے ہلدی پاڈر تو میں یہاں پہ اس کا ہلدی پاڈر ڈال دی ہوں تھوڑی سی ریڈ شیلی پاڈر بھی ڈال دی ہوں بس اتنے سے ہی مسالے ڈالیں گے اس میں اس سے زیادہ مسالے میں نے نہیں یوز گیا ہیں پھر یہاں پہ ایک چمچ میں نے کرس کر کے لے لیا تھا یہ گر زیگری ہمیں لے لینا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو اس طرح سے ڈال لینا یہ کھٹی میٹھی چٹ پٹی سی یہ سبزی بن کر کے جب تیار ہوگی نا تو آپ کو کھانے کے بعد بہت ہی مزا جائے گا تو ویڈیو کو بینہ اس کیپ کی ہوئے دیکھئے گا تو چلے اس طرح سے ہمیں مکس کر دینا ہے آپ چاہے تو اسے لو کر کے فلیم کو اور ڈھک کر کے بھی پکا سکتے ہیں پر یہ جلدی بن جاتے ہیں دھٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلے میں اس طرح سے بینہ ڈھکے ہی اسے بناوں گی اور اسے اچھی طرح سے تھوڑے تھوڑے دیر پہ آپ اسے مکس کر لیجئے گا تو دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے پریس کر کے جب یہ اس سٹیز پہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ڈال دینا ہے گریٹ کیا ہوا رو مینگو کچھا آمی جسے میں نے گریٹ کیا تھا اسے بھی اس میں ڈال دیجئے گا جب یہ ہلکا سوفٹ ہو جائے تب ڈال لیے گا ایک ساتھ نہیں ڈال لیے گا نہیں تو یہ قدو کی سبجی جو ہے نا بہت ہی ٹائم لگا دے گی بننے میں جلدی نہیں بن پائیں گے تو جب ہم کھٹائی وغیرہ ڈالتے ہیں نا تو وہ سب سے لاشٹ میں ڈالنی چاہیے سبجی میں تو اس طرح سے ہمیں ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس رو مینگو نہیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے آپ ڈرائی مینگو پارڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تین سے چار منٹ اور اسے ہمیں پکا لینا ہے بلکل اچھی طرح سے تاکہ آمی جو ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ بھی پک جائے تو چلیے دیکھیں سبجی ہماری بن کر کے تیار ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ سوکھے دھنیا کے پارڈر سے کارنس کر دوں گی اگر آپ سبھی کو سوکھے دھنیا کے پارڈر کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں اس کی بھی ریسپی آپ سبھی کے ساتھ سیئر کروں گی تو چلیے اس طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے تو دیکھیں بن کر تیار ہے سرکر لیتے ہیں اب فٹا فٹ سے اسے سرکرنے کی باڑی آتی ہے واؤ کتنا مست لگ رہا ہے کھانے میں یہ بہت ہی تیکھا چٹ پٹا سپائسی سائے سبجی ہمارا بن کر کے تیار ہو چکا ہے اسے آپ پوری کے ساتھ سرکیجئے یا پراتھے کے ساتھ تو بہت ہی تیسٹی لگتی ہے یہ بن کر کے جب تیار ہوتا ہے تو اسے کھائیے یا پھر پڑیوار والوں کو بھی کھلائیے پوری جرور بنائیے گا پوری کے ساتھ کھائیے گا یہ ریسپی بہت ہی مزیدار ہے اور کھانے کے بعد تو بہت ہی تیسٹی لگے گی فرنس آپ سبھی کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے ملتے ہیں پھر سے ایک آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں